موسیقی 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 بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سیکشوری مسئلے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو سیکیٹرک پرولمز بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو بیسٹ پرسن اس کو وہ ڈیل کر سکتا ہے وہ سیکیٹرک سیکسولوجسٹ ہی ہوتا ہے جب میں سیکیٹری کے پیشنٹس دیکھتا ہوں تو اس میں جو سب سے بڑا بلک ہوتا ہے پاکستان میں وہ ڈپریشن اور انزائیٹی کا ہوتا ہے اور زیادہ در کیسی جو ہوتے ہیں ڈپریشن کے اور انزائیٹی کے مکس ہوتے ہیں یعنی کہ راؤنڈ بورٹ فیفٹی پرسن سے زیادہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ مکس انزائیٹی اور ڈپریشن کی ہوتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ او سی ڈی افسیسوی کمپسیو ڈیس آرڈر کے بہت پیشنٹس آتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر کچھ سیزنل بائپولر افیکٹیو ڈیس آرڈر جسے جنون کہتے ہیں اس کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں پھر پاکستان میں وانٹو ٹو پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں وہ شیزو فینیس ہوتے ہیں تو وہ شیزو فینیا کیوں ہم اس میں ٹریٹ کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ انزائیٹی اور ڈیس آرڈرز ہیں جیسے فوبیا ہو گیا یا چھوٹے موٹی اور پینک ڈیس آرڈرز ہو گئے اس قسم کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی اس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اور ایز سیکائیٹس لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ایڈکشن میں بھی ساتھ ان کو ڈیل کرتا ہوں ایڈکشن کی جو ٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں دو لیول پہ کرتا ہوں ایز ایڈکشن سپیشلس بھی کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ان کی جو سیکائیٹرک اوبرٹونز ہوتی ہیں لوگوں میں کہ جو ایڈکشن کا پیشنٹ ہے وہ ہنڈر پرسن سیکائیٹرک پیشنٹ بھی ہوتا ہے تو لوگ سمپلی لوگوں کو صرف ڈی ٹاکسی فائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دن جاؤ جبکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض ریلیپس نہ ہو یعنی وہ بار بار دوبارہ سٹارٹ نہ کرے اس کا ایک سیپریٹ انیلسز ہوتا ہے اور اس کا دیکھا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ ریلیپس کیوں کر رہا ہے اسے ڈپریشن کا مسئلہ ہے اس میں ابسیشن کے مسئلے ہیں یا اسے کوئی بائی پولر کا مسئلہ ہے یا اس کی ایڈی ایچ دی کا مسئلہ ہے تو اس کو میں ساتھ کرتا ہوں اس کے علاوہ سیکشن مسئلے بھی ان کے بات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے سیکشن مسئلےوں کو ایڈکشن سینٹر سے ٹریٹ کر کے بھیجا جاتا ہے اس طرح ان کے میریٹر لائیو کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے ایز ایس سکسولوجسٹ میرے پاس جو بہت بھرمار ہوتی ہے پیشنس کی وہ بسیکلی دو فیلڈ سے ہوتی ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں ایمپوٹنس یعنی کے نامردگی اور دوسرے جو کیسز آتے ہیں وہ ہوتے ہیں سورط الانزال یعنی کے پریمچور ایجیکولیشن کے تو زیادہ در پیشنٹ تو ان دونوں کیٹگریز میں فال کر رہے ہوتے ہیں اور جو تیسرا کیٹگری ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے سب کانٹینٹ میں سپیشلی وہ ہماری ایسی بیماری ہیں جس کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اتنا پہچانتی نہیں نہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے لیکن وہ پاکستان میں وہ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اور اس پر میں نے کوئی سرچ چیز وہ ہیں ایک ہے دھانت اور جریان یعنی کہ آپ دھانت اور جریان جو ہے وہ ایک عام ڈاکٹر اس کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اور چونکہ انگریزوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ اس پر سرچ نہیں کرتے سو میں دھانت اور جریان کے پیشنٹس بھی دیکھتا ہوں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس طرح نوکچنل امیشن احتلام جسے کہتے ہیں اس کو بھی ہمارے کوئی ایم بی بی ایس میں یا ہمارے میڈیکل میں کوئی ایسی زیادہ ایمپورٹنس نہیں دی جاتی لیکن پاکستان میں ان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ مزریبل ہوتی ہے ان پیشنٹس کی تو ان کو بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آیتے ہیں جن میں خواہش کی کمی ہو جاتی ہے پھر سیکیٹری کا جو ایک پیشنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ سیکس کا پیشنٹ آلریڈی ہوتا ہے تو لیکن وہ سیکشل اسپیٹ پر کوئی فوکس نہیں کر پاتا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سیکیٹریز کے پاس جاتا ہے سیکیٹریز اسے میڈیسنز دیتا ہے جب وہ میڈیسنز دیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے سیکیٹریز مسئلے کچھ حال ہو جاتے ہیں لیکن اس کے سیکشل مسئلے ورس ہو جاتے ہیں میں اس چیز پر ایمپسائز کروں گا ورس ہو جاتے ہیں یعنی کہ پہلے تھوڑے بہت ٹھیک ہوتے ہیں چونکہ ہماری سیکیٹری کی میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکشل ایشیوز کو فردر ایگریویٹ کر دیتے ہیں جیسے انٹی ڈیپریسنٹس ہیں انٹی ڈیپریسنٹس جب کوئی ڈاکٹر دیتا ہے تو اس کا ڈیپریسن تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کی سیکشل ارج ایریکشن اس سب کے سب لوز ہو جاتے ہیں تقریبا پاکستان میں ہر پیشن جو آتا ہے وہ سب سے پہلے تو بڑی حیرانگی کا اظہار کرتا ہے کہ کیا ڈاکٹر بھی سیکش کے پیشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ فیلڈ جو ہے کوئیکس کے پاس ہے حکیموں کے پاس ہیں اور حکیموں نے صدیوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ اس کا کرتے آ رہے ہیں اور انفورچنیٹلی ان کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جو کشتے کھانے کی ویسے ان کے گردے ان کے جگر خراب ہو جاتے ہیں اب یہ چیز جو ہے ہمارے قوم کے میرے صاحب سے لا شعور کے اندر چلی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیکشل میڈیسن جو ہے ان کے جو وائٹل آرگنز ہیں یعنی ان کے بڑے آرگنز جیسے دل ہے دماغ ہے جگر ہے پھپڑے ہیں یا گردے ہیں ان کو وہ ڈیمیج کرے گا اور جب پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ الوپیتھک میڈیسن ہے یہ تو بڑی گرم ہوتی ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے کہ لوگ الوپیتھک میڈیسن کو جو نہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سائیڈ فیٹس بھرے رکھتی ہیں تو وہ بڑے پرشانی سے وہ لکھوا کے میڈیسن ہیں وہ بڑی پرشانی سے میرے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو میڈیسن دیں ہیں اس کے بعد کیا میرا حال ہوگا کیا میرے گردے میرے دل ویرا خراب تو نہیں ہو جائیں گے تو جب وہ پیشن پوچھتا ہے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ہماری میڈیسن کا جو موڈ آف ایکشن ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ سیکس جو ہے یہ پوری باڈی ہیلتھ کے بعد انسان کی نورمل ہوتی ہے جبکہ ہم جو میڈیسن دیتے ہیں ہے کہ ہمارا انڈالیکٹ ہوتا ہے کہ ہم پوری باڈی کے ہر چیز کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے دماغ کا مسئلہ ہے تو اس کا ڈپریشن ہے اسے ڈپریشن کو ہم نے طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اگر اس کی ویسلز ہیں وہ ڈیمیج ہیں سیگرٹ پینے کی وجہ سے کسی وجہ سے بلڈ پریشی کی وجہ سے یا کلسٹرول کی وجہ سے یا شگر کی وجہ سے ہم نے اس کی ویسلز کا علاج کرنا ہے اگر اس کے غدود یعنی کہ ہارمون ٹیسٹرول ویرا کام نہیں کر رہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے جب ہم ان کی ساری چیزیں ٹھیک کرتے ہیں تو ان کی سیکچول ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اور جب ہم یہ ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ماشاللہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی لائف میں آ جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ سیکچول ہیلتھ کا جو تلق ہے انسان کی منٹل اینڈ فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ ہے سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں نارمل ہونی چاہیے جیسے ڈپریشن ہے کہ اگر ڈپریشن کو انسانیں دور کرنا ہے تو انسان کو پوسٹیو تھنکنگ رکھنی پڑتی ہے اور انسان کو توقع اور شکر سیکھنا پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ڈپریشن سے بچا کے رکھیں پھر اس کے بعد فیزیکل ہیلتھ آ جاتی ہے کہ آپ اپنی مٹاپے کو کنٹرول میں رکھیں کہ آپ موٹے نہ ہوں اگر موٹا نہیں ہونا تو اس کے لیے پھر کیا کریں آپ اس کے لیے ایکسائز کریں اور آپ کھانے میں احتیاط بڑھتے ہیں آپ سفید رنگ کی روٹیاں چینی مٹھائیاں پیپسیاں یہ چیزیں نہ لیں تو آپ بچے رہیں گے تو اور اس طرح اس کی بجائے آپ اچھی چیزیں جیسے مچھلی ہے گوشت ہے انڈا ہے یا آپ کے سامنے فروٹس ہیں سارے کے سارے ادرک پیاز لسن یہ چیزیں ہیں تو آپ وہ چیزیں گرین ٹی ہے کوکو ہائپ آرڈر بلیک چوکلیٹ ہے تو پروسس پروسس فوڈ یعنی کہ آپ کو پتہ جو ڈبوں میں پیک فوڈز ہوتی ہیں وہ آپ آوائیڈ کریں میری آن لائن بکنگ کے لیے آپ مرہم کی ویب سائٹ سے آپ رجوع کریں گے تو آپ کو میرے ساتھ آن لائن آہ پوائنٹمنٹ جو ہے وہ مل جائے گی ہے ہے موسیقی